موسیقی اب آپ فقط قالوا اللہ تبارک و تعالی کما ورد في آخر سورة عدید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجْعَلْنَا فِي زُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَ بِنِ مَرْيَمَ وَعَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلِ وَجْعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَحْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَارِدْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعُوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُعْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَبْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَأَنْ لَا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ شَحْلِ صَدْرِ وَيَسْسِرْ لِي أَمْرِ وَأَحْلُ الْعُدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا مُشْدَنَا وَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حُقًّا وَرْزُقْنَا اتَّبَاعَ اَخْوَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اشْتِنَابَ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَا آمین یا رَبَّ الْعَالَمِينَ سورہ حدیث کا درس خواہش تو یہ تھی کہ تسلسل کے ساتھ مکمل ہو جاتا اس کے لئے آپ کو یاد ہوگا کہ ابتدان چھے دن کا ہم نے پروگرام بنایا تھا اور خیال یہ تھا کہ بارہ نشستوں میں اس سورہ مبارکہ کے درس کی تکمیل ہو جائے گی لیکن اس کے بعد ہم نے چار نشستوں کا اضافہ بھی کیا اس پر بھی صرف تین رکووں کا مطالعہ ہم مکمل کر سکے تھے اس کا آخری رکو جو چار آیات پر مشتمل ہے ابھی اس کا مطالعہ باقی ہے لیکن اب چونکہ سات ہفتوں کا وقفہ پڑ چکا ہے ہمارا یہ درس جو ہے انتیس جنوری سے مسلسل تین فروری تک جاری رہا تھا اور پھر پانچ فروری کو ہم نے چار نشستیں ملقب کی تھی اب سات ہفتے کے بعد چونکہ اس کا دوبارہ آغاز ہو رہا ہے لہذا ہمیں کچھ نہ کچھ سلسلے مضمون کو جوڑنے کے لیے وقت صرف کرنا ہوگا یہ اس اعتمار سے بھی ضروری ہے کہ اس آخری رکو کی حیثیت کسی مضمون کی تکمیل کے بعد بعض اوقات جو کسی اضافی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے وہی نوعیت اس آخری رکو کی ہے اس سورہ مبارکہ کے مکمل مضمون کے ساتھ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک سورہ حدید کا اصل مضمون ہے وہ پچیس آیات میں پایا تکمیل کو پہنچ گیا البتہ ایک اندیشہ ہوا کہ اس کا ایک غلط نتیجہ نہ نکال لیا جائے لہٰذا ایک وارننگ کے طور پر تنبیہ کے طور پر ایک زمینے کے طور پر تکمیلے کے طور پر یہ چار آیات بھی شامل کی گئی اس لیے آپ کو شہد یاد ہو کہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا اگرچہ وہ لفظ قرآن حکیم کے لیے استعمال کیا جانا مناسب نہیں ہے لیکن ہماری مجبوری ہے کہ افہام و تفہیم کے لیے ہمیں بعض ایسی استلاحات کو استعمال کرنا پڑتا ہے کہ جن سے ہم عام طور پر متعارف ہیں اس کو بلا تشبیہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے مفہوم کو جن کا تو تو ہم منتمع نہیں کریں گے قرآن حکیم پر لیکن یہ کہ کسی پہلو سے ایک مشابہت ضرور پیدا ہو جاتی ہے جیسے کہا جاتا ہے کسی مضمون کے کلائمکس کو پہنچ جانے کے بعد ایک انٹری کلائمکس کی حیثیت اس طرح کسا معاملہ ہے سورہ حدیث کے اس چوتھے رکوعوں کی چار آیات کا اس کے بقیہ تین رکوعوں کی پچیس آیات کے ساتھ اس لیے کہ پچیسویں آیت جو ہے جس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ قرآن حکیم کی اہم ترین آیات میں سے ہیں بلکہ یہ کہ پوری دنیا میں جتنا بھی انقلابی لٹریچر موجود ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جامع ترین اور اریا ترین انقلابی نظریہ سورہ حدیث کے اس پچیسویں آیت میں اس کا حوالہ اب دوبارہ بھی آئے گا بارہ حالہ ہمیں چاہیے کہ ذرا ایک برز آئی ویو تیزی کے ساتھ ایک تائرانہ نگاہ جو ہے اس سورہ مبارکہ کے مدامین پر ہم ڈال لیں اس کے لیے جو میں نے اس کے مختلف حصے معین کیا تھے بلکہ آغاز میں اسی کے حوالے سے یہ تذکیر جو ہے یاد دہانی یا دوبارہ ایک نگاہ بازگشت ڈالنا آسان ہوگا یاد ہوگا کہ اس کا پہلا حصہ جو چھے آیات پر مشتمل ہے پہلی آیت سے چھٹی آیت تا اس کے بارے میں میں نے بارہ عرض کیا کہ قرآن حکیم میں ذات و صفات باری تعالیٰ کے بیان پر جامع ترین مقام بھی ہے اور یہ کہ بلند ترین علمی سطح پر جو مشکل ترین مسائل ہے ذات و صفات باری تعالیٰ سے متعلق ان سے بحث کرتا ہے اس حصے کی عظیم ترین آیت اور یہ عجیم بات ہے کہ میں جو مختلف حصے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ہر حصے میں کوئی نہ کوئی آیت ایسی آئی ہے کہ جس کی نظیر پورے قرآن مجید میں آپ کو نہیں ملے گی پہلے حصے میں یہ چار اسماء اللہ تعالیٰ کے اور ان کے حوالے سے جو دقیق ترین مسئلہ ہے فلسفے کا فلسفہِ وجود ماہیتِ وجود خالق اور مخلوق کے مابین مناسبت ربط الحادثِ بالقدیم یہ ایک گویا کہ ایک عنوان ہے فلسفے اور علمِ کلام کے اہم ترین اور مشکل ترین مسئلے کا اللہ کی ذات قدیم یہ کائنات حادث ان دونوں کے مابین ربط کیا ہے تعلق کیا ہے بارال پہلا حصہ چھے آیات پر مشتمل ہے مزید تفاصل میں جانے کا موقع نہیں ذات و صفاتِ باری تعالیٰ پر نہ صرف یہ کہ جانے ترین مقام بلکہ ولن ترین علمی سطح پر جو مسائل ہیں ان سے بحث کی گئی دوسرا حصہ میں درہا آج ترمیم کے ساتھ یہ حصے بیان کر رہا ہوں پھر چھے آیات پر مشتمل ہیں ساتھویں آیت سے بارویں آیت تک اس میں عجیب قرآن مجید میں اتنا ایسا ظاہری نظم نمائع اظہر من الشمس ظاہر و باہر اس کی بھی کم سے کم میرے سامنے کوئی دوسری نظیر موجود نہیں ایک آیت میں دین کے تمام تقاضوں کو دو اشتلاحات کی حوالے سے بیان کر دیا گیا آمنوا باللہ ورسولی ایمان لاؤ اللہ پر اس کی رسول پر جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُمِنُنَا بِاللَّهِ تمہیں کیا ہو گیا ہے کیوں ایمان نہیں رکھتے جیسے کہ ایمان کا حق ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تمہیں کیا ہو گیا ہے کیوں نہیں خرچ کرتے اور کھپاتے اللہ کی رام میں جیسا کہ خرچ کرنے کا اور کھپانے کا حق ہے پھر ایک ایک آیت میں ترغیب کا انداز اگر اپنے باطن میں جھاکو اور یہ محسوس کرو کہ ایمان واقعی اور حقیقی ایمان تو نہیں ہے تو دیکھو رجوع کرو جو منبع ایمان ہے یہ قرآن موجود ہے اس کی آیاتِ بینات سے اپنے سینے کو منور کرو ایمان حقیقی کی نعمت تمہیں یہاں سے مل جائے اور پھر یہ کہ انفاق کے لیے بہت ہی جو انداز ہو سکتا ہے ترغیب کا سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت کا انداز جس کے لیے میں نے وہ غالب کا مصرہ آپ کو سنایا تھا کہ کون ہوتا ہے حریفِ مَاِ مَرْدَ فِنِیشْ مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِدُ اللَّهَ قَرْضَ الْحَسَنَةَ کون ہے تم میں سے جو حمد کرے اللہ کو قرضِ حَسَنَةَ آتا کرے اب یہ پانچ آیتیں ہو گئیں چھٹی آیت کو میں جب اس مرتبہ اسی دوسرے حصے میں شامل کر رہا ہوں وہ یوں سمجھئے کہ ایک مضمون سے ایک آیت سے جو دو حصے شروع ہوئے پھر دونوں باتوں پر دو دو آیات پھر ایک آیت میں لاکر جمع کر دیا گیا یہ دونوں تقاضے جو شخص پورے کر دے گا اس کا ظہور ہوگا قیامت کے دن میدانِ حشر میں اس کو لور ملے گا لورِ ایمان جو اس کے سامنے کی طرف ہوگا یسا نورہم بینائدیہم و بے ایمانہم اور نورِ انفاق داہنا ہاتھ جو ہے خاص طور پر نیک عمال کے لئے اور خاص طور پر خرچ کرنے کے لئے اس لئے کہ بڑی پیانی حدیث حضور نے فرمایا کہ اس طور سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو کہ تمہارا داہنا ہاتھ جو دے وہ بائیں ہاتھ کے علم میں نہ ہے یسا نورہم بینائدیہم و بے ایمانہم یہ دوسرا حصہ یہاں مکمل ہو گیا تیسرا حصہ آیت نمبر تیرہ سے آیت نمبر پندرہ تک تین آیات پر مشتمل ہے اس کے لئے عنوان ہے تفریق المسلمین بیر المومنین والمنافقین دنیا میں جو لوگ مسلمان سمجھے جاتے تھے ان کے معابل ایک تمیز اور تفریق کی جائے گی کوئی مرحلہ ہے جسے ہم پل سرات کے عنوان سے عام طور پر جانتے ہیں میدان حشر کے مراحل میں سے کوئی ایک مرحلہ ہے ایک تھلنی لگے گی کہ مسلمان گزارے جائیں گے جو حقیقی ایمان سے بہرور ہوں گے وہ اس راستے سے گزر جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جو محروم تھے حقیقی ایمان سے بلکہ ان کے دلوں میں نفاق تھا روک تھا بیماری تھی منافقت کی وہ وہاں پر ٹھوکریں کھاتے ہوئے جہنم میں جا گریں گے اور اسی کے ساتھ نفاق کے موضوع پر قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے جو اس مقام پر آئی نفاق کا اصل سبب کیا ہے انسان مال اور اولاد سے اس سے زیادہ محبت کرے جتنی کی محبت کرنی درست ہے اگر یہ مال اور اولاد کی محبت انسان کے دل پر ضرورت سے زیادہ قابو پا لے تو گویا کہ انسان نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال دیا اب اس کے بعد مراحل ہے وَلَكِنَّكُمْ فَتَلْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّسْتُمْ وَرْتَبْتُمْ وَغَرَّكُمْ الْمَانِيُّ حَتَّىٰ جَابُلُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور پھر جو اس کا انجام ہے فَلْيَوْمَ لَا يُخَذُوا مِنْكُمْ فِرْيَةٌ وَلَا بِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا دنیا میں منافق اہلِ ایمان کے ساتھ گڑھ مڑھ تھے آخرت میں ان کا حشر کافروں کے ساتھ ہوں چوتھا حصہ پھر آیت نمبر سولہ سے آیت نمبر انیس تک جس کے لئے یاد ہوگا کہ ایک جامع عنوان میں نے تجویز کیا تھا سلوکِ قرآنی آیت نمبر سولہ میں تاخیر کی بجائے تعجیل کے لئے دیکھو اگر تنبع ہو گیا ہے اگر حقیقت کا انکشاف ہو گیا ہے اگر اپنے اندر جھانکنے کی توفیق اللہ نے عطا کر دی ہے اگر یہ احساس ہو گیا ہے کہ ایمان حقیقی سے محرومی ہے تو اب کمر کا سو اور جسے ہم کہتے ہیں اس وقت کو اب پکڑ لو جانے نہ دو کہیں تاخیر اور تعویق کے فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جانا عَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُ وَنْتَقْشَا قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ یہ گویا تھے جھجوڑنے کا انداز ہے کہ مزید تاخیر کا موقع نہیں ہے دوسری طرف اگر تم اپنے اندر جھانکر محسوس کر رہے ہو کہ دل تو سخت ہے تو گھمراو نہیں مایوس نہ ہو بل دل نہ ہو اَلَمُوا اَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْدَ مَعْدَ مَوْتِهَا دیکھو اللہ تعالی مردہ زمین کو بھی بارش برساتا ہے اثر نوح عیات تازہ عطا کر دیتا ہے تمہارے دلوں کی زمین کو بھی ایمان کی لہلہاتی ہی فصل سے دوبارہ زندہ کر دے تیسری آیت میں اس کے لیے جو شرط لازم ہے نفاق کا جو اصل سبب ہے حُمِ دنیا جس کی سب سے بڑی علامت حُمِ مال اب یہ گویا کہ ہوگا علاج بِ الزِّد اسی مال کو خرچ کرو لگاؤ اِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضَ الْحَسَنَا آخری بایت تھی ہے کہ اگر یہ کر لوگے جیسا کہ میں نے بارہا تعبیر کیا کہ کسی گاڑی کا بریک لگا ہوا ہو تو آپ ایکسلیلیٹر کو کتنا ہی دبائیں گاڑی نہیں ہے چلے گی بریک کھولیے اب ایکسلیلیٹر کو دبائیے تو گاڑی چلے گی توڑے گی لہذا یہ مال کی محبت کا بریک کھول دو اب اپنے ایمان کی تجدید کرو اب اثر نو بیج ڈالو ایمان کا اپنی کشتے قلب میں تو پھر تمہاری لہلہات یوں ہی بہار جو ہے وہ تمہیں نصیب ہوگی افتاد طبع کے اعتبار سے بلندرین مقامات میں سے یا صدیقیت تک اور یا شہادت کے رتبے تک فائز ہو جاؤ گے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِئِ اُولَائِكَ هُمُ السِّدِّقُونَ وَالشُّهَدَاءُ اِنَّ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ پانچمہ حصہ اس کا آیت نمبر بیس تا چوبیس پانچ آیات پر مشتبل حیاتِ دنیاوی کی اصل حقیقت اور خاص طور پر اس میں جو مراحل آتے ہیں یہ بھی عظیم ترین آیت ہے قرآنِ مجید کی اس کی کوئی نظیر قرآن میں نہیں حیاتِ دنیاوی کے مختلف مراحل اَلَمُوا وَلَّمَ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا لَحُمْ وَلَعِبُمْ وَلَحُمْ وَزِينَتُمْ وَتَفَاخُرُمْ بَيْلَكُمْ وَتَكَاثُرُمْ فِي الْعَمْوَالِ وَلَعَالَدُ بچپن کا کھیل کود نوجوانی کی لحف تلزز سینشول گریٹیفیکیشن زینت زبائش آرائش اور اس کے بعد تفاخر دولت پر فخر نسل پر فخر علم پر عقل پر ذہانت پر فتانت پر اپنی کسی استعداد پر صلاحیت پر اور بالآخر تقاثر الْعَمْوَالِ مَلَعَالَدُ اسی کا تکملہ ہے جو آخری پارے کی صورتوں میں ہے الْحَاقُمُ التَّقاثُرُ حَتَّى ذُرْتُمُ الْمَقَابِرُ پھر اس کے لئے بہترین تشبیح کہ جیسے سبزہ ہوتا ہے زمین سے شروع میں ظاہر بات ہے کہ جب فصل اپچھتی ہے تو کس قدر خوشی حاصل ہوتی ہے زردی آتی ہے اس پر اس کے بعد وہ چورا چورا ہو کر پھر وہ کھیت جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ پھر بھی نانی کا منظر پیش کر رہا ہے وہ حیات کا ایک دور جو آیا تھا وہ ختم گیا اس کے ساتھ بیان فرمایا کہ اصل میں حیات دنیاوی کا نسم العین کیا ہونا چاہیے سابقو الى مغفلت من ربکم و جنت عرضهاک عرض السماع والرد دوڑو ایک دوسرے سے آگے نکلو مسابقت کرو اللہ تعالیٰ کی مغفلت کا حصول اللہ کی جنت کا حصول یہ ہے اصل نسم العین باقی تمام چیزیں فرائز کے درجے میں رہیں گی نسم العین کوئی نہیں ہے سوائے اس کے اللہ کی مغفلت اور اس کی جنت سابقو الى مغفلت من ربکم و جنت عرضهاک عرض السماع والرد یہ گویا کہ نسم العین ہے تیسرہ اہم ترین مضمون جو حصصے میں آیا اس لیے کہ انسان بہت متاثر ہوتا ہے مسائب دنیاوی سے تکالیف آگئی کوئی بیماری آگئی کوئی نقصان ہو گیا کوئی عزیز فوت ہو گیا یا یہ کہ جو دین کا زیادہ سقیل تقاضہ ہے اقامت دین کی جد و جہد اس میں انسان جو ہے مختلف خطرات مختلف خدشات مختلف اندیشیں جان و مال کے زیاہ کا خوف اس سب سے نجات دلانے والی بات جو بھی تکلیف یا مسیبت آنی ہے وہ تو آ کر رہے گی انسان اس سے کسی طور سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تہہ ہے اب یہ کہ آپ اگر اپنے اس فرض سے گریز کریں گے عراس کریں گے تب بھی وہ مسیبت تو آئے گی یعنی یہ کہ انسان اپنے فرائض سے گریز کے لیے اس کو بہانہ بنائے تو یہ گویا کہ اس کی نادانی ہے ناسنجی وہ تو آ کر رہنے والی چیزیں ہیں اور ان کا اصل مقصد ابتلاہ ہے آسمائش ہے امتحان ہے جو حیات دنیاوی کی اصل غرض و غائت ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم عصن و عمنا پانچوہ حصہ پھر وہ بلکہ شاید کہ میری گنتی میں یہ اب چھتا حصہ ہے جو صرف ایک آیت پر مشتمل ہے جس کو میں نے ارش کیا تھا کہ کلائم ایکس ہے سورہ مبارکہ کا لقد ارسلنا رسلنا بالمینات ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات کے ساتھ اور واضح نشانیوں کے ساتھ موجزات کے ساتھ وَعَنزَلْنَا مَعَوُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ اَلَيْيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ ان کے ساتھ ہم نے کتاب و تحرین نظام نازل فرمائی اور یہ سب کچھ کس لیے تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو یعنی نبوت و رسالت اور کتاب و میزان کا اصل مقصد کیا ہے قیامِ نظامِ عدلِ اجتماعی یہ اصل حدف ہے ایک ہے انسان کا انفرادی سطح پر نصم العین وہ ہیں آخرت کی فلاح نجات حصول مغفرت حصول جنت یہ ہے انفرادی سطح پر انسان کا اصل نصم العین لیکن دنیا میں اس کی مسائی اس کی جد و جہد اس کی بھال دور جو فرائضِ دینی ہے اس کا کلائمکس اس کا لکتہِ عروج جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں تو وہ فرض کہ جو تمام فرائض کا جامع بن جاتا ہے نماز فرض ہے لیکن نماز کی اصل غرض و غائد کیا ہے مستعینوا بالصبر والسلام مدد حاصل کرو نماز سے مدد حاصل کرو کس کام کے لئے وہ ہے شہادت على الناس کا فریضہ ادا کرنا اقامتِ دین کی جد و جہد قیامِ نظامِ عدلِ اجتماعی اللہ کی تکویر تاکیتین کلکل کو اللہ کے لئے ہو جائے ظلم کا استحصال کا خاتمہ ہو جائے اس کے لئے یہ مقصدِ عظیم ہے اس کے لئے عصار قربانی درکار ہے اس کے لئے جو روحانی قوت درکار ہے وہ تمہیں نماز سے اور ذکر سے ملے گی لہذا تمام چیزوں کا گویاہ کہ جسے ہم ملاک کہیں گے وہ کہ جو تمام چیزوں کو جوڑ کر ایک وحدت بنانے والی شہ ہے ملاک الحسنات تمام نیکیوں کو جمع کرنے والی شئے نکتہ ماسکہ جو تمام حقائق کو جمع کر دیتا ہے جوڑ دیتا ہے شیرازہ بندی کرنے والا وہ ہے در حقیقت لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ اور اس کے لیے جہاں دعوت ہے تبلیغ ہے تلقین ہے تربیت ہے تعلیم ہے نصیحت ہے اس کے ساتھ ساتھ قوت فراہم کرو اور وقت آنے پر قوت کا استعمال کرو جو لوگ بھی ریزست کریں اس نظام عدل اجتماعی کو قائم کرنے میں آڑے آئیں ان کے ساتھ مقابلہ کرو یہاں تک کہ ضرورت ہو تو ان کی سرکو بھی کرو ہمجھے لوہا اسی لیے ہوتا رہا ہے وَانْظَلْنَا الْحَدِيدُ فِيهِ بَاثُنْ شَدِيدُ وَمَنَافِعُ لِلْنَّاسُ وَلَيْعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرْهُ وَرُسُلْهُ بِالْغَيْبُ یہ ہے کلائمکس اس سورہ مبارکہ کا اب دیکھئے یہاں سے ایک بات سامنے آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ دین کی یہ شعرہ تدریجاً جو ہم لکتہ عروج تک پہنچے شیطان ظاہر بات ہے کہ انسان کا عزلی دشمن ہے اور شیطان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی ہتھیار سے سب کو شکار کرنا چاہے مختلف لوگوں کو اور مختلف ذہنی سطح کے لوگوں کو اور مختلف افتادِ طبع کے لوگوں کو وہ مختلف حرموں سے زیر کرتا ہے کوئی شخص ایمان عملِ صالحِ نیکی اس کی منزلیں تیہ کرتا ہوا آیا آخری منزل سے اسے ہٹانے کے لیے آخری حرمہ اس کے پاس کیا ہے شیطان کا اغواہ اور ازلال کہ اس کی جد و جہد کو اس اقامتِ دین کے رخ سے موڑ کر اپنی ہی ذات کو رگڑے جاؤ اسی کو ماجے جاؤ اسی کو سوارے جاؤ مست رکھو ذکر و فکرِ سبحگاہی میں اسے مختتر کر دو مزاجِ خانقاہی میں اسے تاکہ نظامِ باطل کو چیننج نہ کرے میرے استبداد اور میرے استعلاء اور میری حکومت اور میرا غلبہ جو ہے اس کے لیے چیننج نہ بن جائے لگا رہے نبازوں میں خوب روزے رکھے روزانہ روزہ رکھے پوری پوری لات کھڑا رہا کرے اور برائیوں سے حرام سے بچنے میں نہایت تعمق کرے نہایت خردہ گیری اور خردہ بینی سے کام دے لیکن میرے مقابلے میں نہ آئے میرے نظام کو چیننج نہ کرے استحصالی اور استبدادی نظام کے لیے خطرہ نہ بنے یہ ہے گویا کہ آخری درجے میں کہ ایک شخص اگر یہاں تھاک آ گیا اس نے اللہ کو پہچان لیا آخرت کو جان لیا تیبی کر لیا ہے کہ مجھے اللہ ہی کی رضا حاصل کرنی ہے نصم العین میں درست ہو گیا ہے پھر یہ کہ اپنے نفس کے حد کلوں سے اس درجے بھی اس نے آزادی حاصل کرنی ہے گناہوں سے بچ رہا ہے حرام خوری سے اجتناب کر رہا ہے فواہش اور منکرات سے بچ گیا ہے یہ سارے ہفتخان تیہ کر چکا ہے آخری مرحلے پر جو عرنگا ہے اور آخری مرحلے پر جو دعو شیطان لگاتا ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کا رخ موڑو ذاتی اصلاح ہی کے اندر لگائے رکھو رگڑے جائے مانجے جائے اپنے آپ کو اپنے باطن ہی کے اندر اس کو منہمک کر رکھو تاکہ کہیں یہ نظام کی اصلاح کے لیے میدان میں نہ آ جائے مست رکھو ذکر و فکرِ سبحہ گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاجِ خانقاہی میں اسے یہ ہے در حقیقہ شیطان کا آخری حربہ جو نیک لوگوں پر وہ آزماتا ہے اور ان کی نیکی کو بدی کے لیے چیلنج نہیں بننے دیتا بلکہ اسے ان کی انفرادی نیکی کی حد تک محدود کر کے رکھ دیتا ہے کے خلاف ایک تنبیہ ہے کہ جو اس آخری حصے میں آ رہی ہے اور چونکہ انبیاء اور رسول کی اور رسولوں کی امتوں میں سے ایک امت کی ایک مثال موجود ہے اس مثال کو یہاں اجاگر کیا جا رہا ہے تاکہ ایک نشان عبرت رہے ہمارے سامنے ایک مثال سابقہ امتوں سے بھی رہے کہ بلفین ایسا ہوا ہے شیطان نے یہ دعو آزمایا ہے ایک بڑی عظیم امت کو ایک غلط رخپت ڈالا ہے ایک غیر فطری راستے پر نیکی کے جزبے پل لگایا ہے اس کی مثال اور یہ ہے در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے جنہوں نے اپنی اسی ذاتی انفرادی نیکی کے غلبے اور غیر موتدل تصور کے تحت رہبانیت کا نظام جو ہے ایجاد کیا اور اس بدت کے نتیجے میں پھر جو بھی اس کے اثرات ہوئے وہ سابنے آئے وہ میں بعد میں بیان کروں گا اس سے جو نظم ہے اس کا جو ربط ہے در حقیقت میں چاہتا تھا کہ اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس کلائمکس کے بعد اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کے وفادار بندے ہیں لوہے کی طاقت ہاتھ میں لے کر میدان میں آئیں اور اللہ کی مدد بھی کریں اللہ کی رسولوں کی مدد بھی کریں دین اللہ کا ہے اس سے قائم کرنے کی جد و جہد گویا کہ اللہ کی مدد ہے اور چونکہ رسول کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس دین کو غالب کریں لہذا یہ گویا کہ رسول کی بھی مدد ہے وہی جو سورہ صف کی آخری آیت ہے یا ایوہ الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیس ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ اب اس پسمندل میں آئیے کہ پہلی آیت پر اب غور کریں وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِمَن نُمُوتَ وَالْكِتَابِ فَمِنْهُمْ مُحْتَنِمْ وَكَسِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ ایک بڑی پرشکوح تمہید ہے اس محس کے لیے اصل مضمون کیا ہے رہبانیت کی نفی شیطان کے اس اغواہ اور اضلال اور اس حربے کو مسلمانوں کے سامنے واضح کر دینا کہ یہاں بھی ایک اندیشہ ہے جس سے پیش کی طور پر تمہیں متنبع کیا جا رہا ہے کہیں اس لخ پر نہ پڑ جانا جس رخ پر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکات پڑ گئے تو گویا کہ اصل تو مقصود ہے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ لیکن قرآن کا یہ اسلوم ہے کہ پھر ایک بڑی پرشکوح تمہید سے بات شروع کی جا رہی ہے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيم اور ہمی نے بھیجا تھا نُوح کو بھی اور عبراہیم کو بھی على نبی نام علیم السلام اسی کی ایک مثال ہے محس ادرات کے ذہن میں ہوگی سورہ آل عمران میں تذکرہ کرنا ہے حضرت عیسیٰ کا اور حضرت مریم کا اور حضرت زکریہ کا اور حضرت یحییٰ کا لیکن شروع کہاں سے کیا یہ آیت نمبر تیس ہے سورہ آل عمران کی بات ماں سے شروع کی ہے ایک صدہ تو زہب ہے تاکہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اپنے کانٹیکسٹ میں بات کو رکھ دیا جائے جو بات ہم اس وقت کرنے چلے ہیں جو اس موضوع پر گفتگو ہونی ہے اس کا اصل پس منظر کیا ہے وہ کانٹیکسٹ میں جو ہے معین ہو جائے تو یہاں پر بھی ایک پرشکوہ تمہید کے طور پر یہ مضمون آیا وَلَقَدْ ارْسَلْنَا نُوْحَمْ وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّمُوتَ وَالْكِتَابَ لیکن اب یہ دوسرا ٹکڑا ہے اس آیت مبارکہ کا یہ گویا کہ ایک زمنی مضمون ہے لیکن یہ بھی بہت اہم مثال ہے جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ بارث کیا ہے قرآن مجید میں اہم ترین مضامین زمنی طور پر آتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّمُوتَ وَالْكِتَابَ ہم نے رکھ دی انہی کی اولاد میں انہی کی نسل میں ان دونوں کی اولاد ذریعتِ حِمَا یہ حِمَا جو ہے زمیرِ مجرور یہ تسنیہ کی ہے نوح اور ابراہیم کو ہم نے بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں ہم نے رکھ دی نبوت میں اور کتاب میں اب یہ معاملہ تاریخِ نبوت اور رسالت کے اعتبار سے محققین کے لیے نہایت اہم رہنمائی کا حامل ہے یہ آیا ہے زمنی طور پر جیسا کہ میں نے بارہ حرص کیا ہے کہ اہم ترین مضامین جو علمی مضامین ہوتے ہیں ایک ہے قرآن کی ہدایت تذکرہ، ذکرہ، یاد دہانی وہ تو قرآن مجید میں آپ کو سطح پر ملے گی اور وضاحت سے ملے گی اور بار بار ملے گی اور تقرار و اعادہ ملے گی اور اس ذری سطح پر ملے گی جس کو ایک عام انسان بھی بہ آسانی سمجھ لے لیکن جو علمی جو سمجھئے نوادر ہیں علمی نوادر جو عالی علمی اور عقلی نکات ہیں نکات علمیہ وہ آپ کو ملیں گے زمنی طور پر کہ ایک عام آدمی اس پر سے گدر جائے لکے نہیں اس کا تسلسل ذہنی جو ہے وہ ٹوٹ لے نہ پائے وہ تذکر کا عمل جو ہے اس کے اندر کہیں کوئی رخنا نہ پیدا ہو وہ گدر جائے لیکن یہ کہ جس شخص کے ذہن میں عشقالات ہیں سوالات ہیں جو کسی تحقیق میں سرگردہ ہیں اس کے سامنے کو مسئلہ ہے اور وہ سوچ بیچار میں ہے وہ وہاں پر آئے گا رک جائے گا اور جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ پھر وہ اپنا وہ ہائی پاور لینس جو ہے وہاں پر فوکس کر کے میٹ جائیں کہ جا ہی جا کہ یہاں سے تو مجھے بہت بڑی مہنمائی مل رہی ہے اب اس پر تجزیہ کیجئے جہاں تک تو حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ ہے وہ تو بالکل بات واضح ہے اس لئے کہ آدم ثانی ہے پوری نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد سے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ہم نے صرف اس کی نسل ہی کو باقی رکھا لہذا اس حوالے سے وہ بات جو ہے عام طور پر میوشہور ہے قرآن مجید سے بھی اسی کی گواہی ملتی ہے کہ حضرت آدم سے حضرت نوح تک ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کتنا وقفہ تھا زمانی فصل کتنا ہے لیکن بارال اس دور میں جتنی بھی نسل آدم پھیلی ہیں وہ سب کی سب ہلاک کر دی گئی ہے سوائے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی جو اہل ایمان تھے گمانے غالب یہ ہے کہ وہ سوائے ان کے اپنے بیٹوں کے اور ان کی بیویوں کے اور کوئی بھی نہیں تھا واللہ و عالم لیکن اگر کوئی تھے بھی تو آگے نسل ان کی نہیں چلی ہے نسل صرف حضرت نوح علیہ السلام کی چلی ہے حضرت سام حضرت حام حضرت یافس علیہ السلام ان تینوں کی نسل سے پوری نسل انسانی آج کے دنیا میں جتنی اقوام عالم ہیں سب کی سب تینی کی نسلوں سے لہذا حضرت نوح سے حضرت ابراہیم تک تو ظاہر بات ہے نبوت جس میں بھی آئی ہے وہ نوح کی اولاد ہی میں سے اس میں تو کوئی اشکال نہیں کوئی اجتماع نہیں کوئی سوال نہیں کہ جو کوئی خاص مسئلہ جو ہے اس سے ہمارے سامنے آتا ہوں البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ بہت اہم ہے ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جہاں ان کی نسل آگے چلی ہے وہاں یہ کہ حضرت سام کی بھی اولاد کی اور بہت سی شاخے ہیں بہت سی اقوام ہیں پھر حضرت حام کی اولاد ہے اس کی نسلیں ہیں اس کی شاخے ہیں اقوام عالم ہیں پھر حضرت یافی سے ان کی اولاد ہیں ان کی نسلیں ہیں ان کے قبائل ہیں لیکن یہ کہ قرآن معین طور پر کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت اور کتاب کا معاملہ صرف نسل ابراہیمی کے ساتھ رکھ دیا گیا مختص کر دیا گیا اور جیسا کہ میں نے بارہ عرص کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور آتے ہیں لہذا اس کی جو دوسری اس کا جو مسنہ ہے اس مضمون کا وہ سورہ عنقبوت کی آیت نمبر ستائیس ہے اور وہاں تائین کے ساتھ واحد کے سیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی گئی وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعْلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِن نُبُوتَ وَالْكِتَابِ ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا عطا کیا یعقوب جیسا پوتا بنایت فرمایا اور ہم نے صرف اس کی نسل ہی میں رکھ دی نبوت اور کتاب اور یہاں پہ ہم نہیں کہا اسحاق اور یعقوب کے کوش حامل نہیں کیا وَجَعْلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِن یہ جو ایک واحد کی ضمیر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں انہی کی اولاد میں نبوت اور کتاب جو ہم نے معین کر دی وَآَتَيْنَاهُ عَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ہم نے اسے اس دنیا کی زندگی میں بھی اس کا عجر بھرپور طریقے پر عطا فرمائے اور آخرت میں تو وہ ہمارے نیکوکار بندوں میں ہے اب اس سے جو بات سامنے آ رہے ہیں اس پر غور کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے کم سے کم چار ہزار برس قبل کی شخصیت ہے میرا نادہ اس سے زیادہ کا ہے چار سے ساڑھے چار ہزار تک اس لیے کہ ایکسوڈس جو ہوا ہے بنی اسرائیل کا مصر سے یہ تقریبا معین ہے کہ چودہ سو قبل مسیح سے لے کر تیرہ سو قبل مسیح تک کا درمیان کا زمانہ ہے ہو سکتا ہے ساڑھے تیرہ سو قبل مسیح میں ہو چودہ سو قبل مسیح میں ہو گویا کہ چونتیس سو برس تو ہو چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب ان سے پہلے کئی سو برس گزرے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معوین کہ جس کے دوران یوں سمجھئے کہ صرف ستر بہتر افراد کا قافلہ جو داخل ہوا تھا مصر میں وہ بارہ لاکھ کی تعداد میں نکلا ہے مصر سے اب اس میں وقت لگا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم پانچ سو برس کا معاملہ ہے جن میں سے دو ڈھائی سو برس ان کے بڑے عیش و آرام میں گزرے ہیں جیسے کہ پیرزادے ہوتے ہیں اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جو عقیدت ہو گئی تھی اس وقت کے شہنشاہ مصر کو اس کے نتیجے میں اور کچھ دوسرے اس کے تاریخی عبابل اور بھی تھے چونکہ وہ ہکسوس کنگز تھے وہ اصل قبطی النسل لوگ نہیں تھے بلکہ وہ کئی عرم ہی کے علاقے سے آئے تھے لہذا انہیں ضرورت تھی کہ کوئی جو ایسی قوت یہاں موجود رہے کہ جو یہاں کی لوکل پاپولیشن جو ہے قبطی نسل اس کے لیے گویا کہ کاؤنٹر ویٹ کی حیثیت سے جیسے آج بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے اکمرانوں کو تو یہ اس کی ایک سیاسی مسئلہ بھی ہو سکتی ہے دوسری طرف حضرت یوسف کی گرویدگی عقیدت مندی کا بھی یہ نتیجہ تھا کہ بہترین علاقہ جو جشن کا علاقہ کہلاتا ہے نہایت درخیز وہاں پر انہیں آباد کیا گیا لیکن اس کے بعد جب یوں سمجھئے کہ ایک قومی انقلاب وہاں آگیا سنز آف دی سوائل جو تھے قبطی نسل کے لوگ انہوں نے ہکسوس کنز کا تختہ الٹ دیا اور پھر وہاں پر فرائنہ کا دور دوبارہ آگیا تو اس کے بعد وہی لوگ کے جو پہلے منظور نظر تھے پریولیج تھے وہی پرسیکیوٹن ہو گئے اب وہ گویا کہ دشمن کا جو ساتھی تھا وہ تو پھر دشمن ہے سابق حکمرانوں کے جو منظور نظر تھے اب ان کے اوپر جو ہے عطاب کا دور آیا اور یہ دور جو ہے یہ بھی بڑا طویل دور ہے نہ معلوم کتنے ہلاک کیے گئے ہیں کتنے ہے کہ جو احرام مصر کی تعمیر میں وہ گویا کہ پس گئے ہیں سرما بن گئے ہیں بڑی بڑی چٹانے ان کے اوپر گری ہیں کتنے ہی وہ ان کی نسل ایسی ہے کہ دو مرتبہ تو دور قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اس لئے بیٹیوں کو زندہ رکھو اس کے باوجود بارہ لاکھ کی تعداد ہے جو ایکسوڈس کے وقت خروج جو ہوا ہے مصر سے تو اس میں بارہ الوقت گزر آئے اس میں جو بات ارز کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان چار ساڑھے چار ہزار سالوں کے دوران اور یہ بھی بات واضح ہے کہ جہاں تک ہماری تاریخی معلومات کا تعلق ہے وہ اس دور سے دائد ہے ہی نہیں میکسیمم پانچ ہزار برس کی تاریخ جو ہے آج تک انسان اس کی تحقیق کر پایا ہے یہ مہنجو نڑو ہو یا ہڑپا ہو یہ دو قسمیں تو یوں سمجھئے کہ پاکستان میں ہے میرے نظریک تیسرا علاقہ ہندوستان کا وہ ہے جو مشرقی پنجاب میں جس سے ہریانہ کہا جاتا ہے یہ بھی اسی دور کی تحزیم ہے یہی دور ہے کہ جو یہ مصر میں اور اور عراق کے اندر انسانی تحزیم کے آثار ملتے ہیں اس سے زیادہ پرانی تاریخ جو ہے ابھی تک ہمارے جو ذرائع ہیں عام تحقیق کے اور اور اقتشافات کے وہ اس سے آگے نہیں پہنچ پائیں لیکن ان چار ہزار ساڑھے چار ہزار سالوں کے دوران نبوت کا معاملہ صرف نسل ابراہیمی میں ہو سکتا ہے ان دو آیات کی روح سے یہ حیدر حقیقت کے جو ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے کوئی ایسی بستی نہیں ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر چوبیس ہے پھر سورہ رات میں فرمایا مَلِكُلِّ قَوْمِنْ حَادِ ہر قوم کے لئے ام نے حاضی بھیجے اب یہ کیسے اس کو ان دونوں کے مابین مطابقت کیا ہو یہ ایک بڑا علمی مسئلہ ہے ایک اشکال ہے اس کا حد ایک تو یہ ہے کہ باقی دنیا کی جتنے بھی تہذیبیں ہیں جو ہمیں مثلاً چین کی تہذیبیں نظر آتی ہیں بڑی قدیم تہذیبیں اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یافس کی نسل ہے جو آباد ہوئی ہے چین ہے روس ہے سینٹرل ایشیا کا یہ علاقہ کہ جو وسطی جو سلسلہ کو ہے اس سے پرے جو آباد تھے یا یہ یورپ کے جو میدانی علاقہ ہے مولگا کا علاقہ ہے پھر ادھر سے نارڈک ریسیز ہیں جو اتر کر پھر آئی ہے مغربی یورپ کے اندر یہ سب حضرت یافس کی نسل سے اسی طریقے سے حضرت حام کی نسل میں ہند و سند یہ ایران اور ہند اور سند ادھر اور ادھر سے وہ جو شمالی افریقہ کا علاقہ ہے قبط اور سولان یہ حضرت حام کی اولاد میں سے حضرت سام کی اولاد ہے کہ جو اس ٹرائنگل میں نیچے اتر گئی ہے میں اپنے دورہ ترجمہ قرآن میں بھی اس کی وضاعت کر چکا ہوں کہ آج کل کا جو علاقہ کردستان کہلاتا ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا مسکن ہے جس کو جزیرہ بھی کہتے ہیں فرات اور دجلہ کے درمیان شمال میں جا کر وہ علاقہ کافی چوڑا ہو جاتا ہے یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیرست ہوئی ہے اور قوم وہاں اس وقت تک وہی آباد ہے وہاں سے نیچے جنوب کی طرف جزیرہ نمائے عرب تک جو قومیں اتر گئی ہیں یہ حضرت سام کی اولاد ہیں چنانچہ اس میں عراقی لوگ بھی آتے ہیں شام کے لوگ بھی آتے ہیں اور جزیرہ نمائے عرب پورا کا پورا جو ہے اس کے لوگ بھی آتے ہیں یہ حضرت سام کی اولاد ہیں تو جیسے حضرت ابراہیم سے قبل حضرت سام کی اولاد میں قرآن مجید تذکرہ کرتا ہے بار بار حضرت اہود کا قوم اہود یعنی قوم عاد جن میں کہ حضرت اہود علیہ السلام بھیجے گئے پھر قوم سمود جن میں حضرت سالی علیہ السلام بھیجے گئے یہ حضرت ابراہیم سے قبل کے ہیں تو ثانی نسل کے اندر بھی بہت سے انبیاء آئے ہیں لہذا حضرت ابراہیم سے قبل حضرت حام کی اولاد میں اور حضرت یافس کی اولاد میں بھی انبیاء کا ہونا بالکل قرین قیاس ہے لیکن چونکہ ریکارڈ موجود نہیں لہذا ہمیں کچھ حکماء کا تذکرہ تو ملتا ہے کونفیوشس کوئی بڑا حکیم انسان دائنہ انسان تھا لیکن یہ کہ نبوت اور رسالت کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ تھا کوئی تعلق تھا یا ہمارے اس کے لئے کوئی سموت موجود نہیں اسی طریقے سے ہندوستان میں اب جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے غالباً دورہ ترجمہ قرآن میں جاناً وضاحت سے بیان کیا ہے ہندوستان کے ایک عالم دین شمس نوید عثمانی انہوں نے کتاب لکھی ہے اور انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا ہے جو بہت مدلل ہے اور انہوں نے سابقہ جو ہندوستان کی پرانی کتاب مذہبی ان کے حوالوں سے سنسکرت کے اشنوکوں کے حوالے سے ثابت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل جو ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے مہا نوح مہا نوح کا تذکرہ جو ہے ان کے ہاں موجود ہے اور منوح کے نام سے وہ مخفف ہو جاتی ہیں چیزیں تو مہا نوح جو ہے نوح بڑے نوح the great نوح ان کا لفظ جو ہے وہ ہوتے ہوتے وہ منوح ہو گیا اور منوح سمرتی جو ہے وہ ایک کتاب حضرت نوح علیہ السلام کو جو اللہ نے صحیفے دیئے تھے ان کو جو شریعت عطا کی تھی گویا کہ اس کے جو بھی باقیات و صالحات ہیں وہ وہاں پر اس سکل میں موجود ہیں یہ تمام چیزیں این ممکن ہیں قرین قیاس ہیں کوئی شیع قرآن مجید کی جو بنیادی ہدایت ہے اس میں ایسی نہیں ہے جو اس سے ٹکرا کی ہے اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے ان ساڑھے چار ہزار سالوں کے دوران این قرین قیاس ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی کوئی نسل وہاں پہنچی ہو اس کی کوئی شاق پہنچی ہو اس لیے کہ حضرت عصاق علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ آتا ہے حضرت عیس یعیسو اور حضرت یعقوب بلکہ حضرت یعقوب یہ دونوں توام پیدا ہوئے ہیں جنبا یہ بھائی تھے پہلے حضرت عیسو یعیس کی کی ولادت ہوئی ہے اور یعقوب کا نام یعقوب اس لیے کہ عقب میں پیدا ہوئے اور یعقوب اپنے بھائی یعیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا تو اس لیے عقب میں آنے والا یعقوب ہے تو یعقوب کی نسل تو پوری چونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ جو ہے انبیاء بنی اسرائیل یہ تو ہمیں اول ٹیسٹرمنٹ کے ذریعے سے ملتی ہیں لیکن حضرت عیس کا کیا معاملہ ہوا اس سے تاریخ جو خاموش ہیں ان کی اولاد عدومی کہلاتی ہے عدوم کا علاقہ اور یہ عدومی کا لفظ جو ہے ہندوستان کے ناموں میں کسرت کے ساتھ ملتا ہے تو کوئی عجب نہیں کہ حضرت عیس کی نسل جو ہے وہ اس علاقے میں آکر آباد ہوئی ہے اور ان میں بھی نسل کے اندر کوئی نبوت اور رسالت آئی ہوئے پھر یہ کہ جو ایکسوڈس ہوا ہے چودہ سو قبل مسیح میں اس کے بارے میں بھی گمان موجود ہے کہ ان کے کچھ قبائل جو ہیں وہ آئے ہو اور جہاں آکر آباد ہو گئے ہوں اور مجھے تو گمان غالب کی حد تک محسوس ہوتا ہے کہ برہمہ کا تصور اور برہمن کا تصور جو ہے وہ در حقیقت حضرت عبراہیم علیہ السلام ہی کے ساتھ اس کا گونشتہ ہے تو یہ سارے مسائل ہیں لیکن ایک بات ملکل تیہ ہے جیسا کہ مولانا ملاظر حسنگیلانی کے احمد اللہ علیہ کی بات میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ ان کے نزدیک گوتم بودھ نبی تھے اور وہ در حقیقت ذل کفل جس کا ذکر قرآن مجید میں دو جگہ پر آیا ہے اور جن کے بارے میں ہمیں کچھ غضاحت نہیں معلوم کہ وہ کہاں پیدا ہوئے اور ان کی کیا یعنی تاریخ کیا ہے ان کا گمان یہ کہ کپل وسطو کا شہدادہ یہ نیپال کے علاقے میں تھی در حقیقت یہ ریاست اور وہاں کے یہ شہدادے تھے تو ذل کفل ذل کفل ذل کفل پہ جو ہے عربی زبان میں فی سے بدل جاتی ہے لیکن اگر ایسا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ یقیناً حضرت ابراہیم کی نسل میں سے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوتَ وَالْكِتَابِ حضرت ابراہیم کے بعد نبوت اور کتاب حضرت ابراہیم کی ضروریت اور نسل سے باہر ممکن نہیں ہے گویا کہ یہ قرآن مجید کی نسے قطعی ہے اس کو سامنے رکھیں گے تو تحقیق کے بہت سے دروازے کھل جائیں گے بہت سے گوشے جو ہے نمائی ہو جائیں گے اور ایک انسان جب اس ہدایت کی روشنی میں اور رہنمائی میں پھر جب تحقیق کا سفر طے کرتا ہے تو صحیح تر نتائی تک اس کے رسائی ممکن ہے وقت ختم ہو رہا ہے اب یہ گفتگو ہماری اگلی نشست میں جاری رہے گی بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم